میرا نام سید محمد عبید ہے میں ایک اتر پردہ ریجسٹرٹ فارمیسسٹ ہوں میرا سسال کی وجہ سے بینگلور جانا ہوا میرا ڈاکٹر تجمن حسین صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے ہجامہ کرایا مجھے اس سے کافی فائدہ ہوا وہیاں تک کہ میں کافی میرا پینل رہتا تھا اور کیونکہ چیس پینل رہا کبھی ہینڈ میں ہاتھ میں آیا لیف سائیڈ میں مجھ سے ڈاؤٹ ہوا شاید ہو سکتا ہے کوئی ہارٹ کا نہیں ہو میں نے کافی چیک اپ کرا ہے کافی اپنا وہ کرا مگر جب سے میں نے یہ کرایا تو مجھے کافی اس سے فائدہ فیل کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں میں نے رامبور میں ذکر کرا پھر میرا راستہ ان سے قائم ہوا تو یہ رامبور میں تشریف لے کر آئے تو الحمدللہ کافی اس سے لوگوں کو فائدہ ہوا لوگوں نے اسے کرایا خاص طور سے میں نے اپنے سر میں کرایا میں کافی سر کا فیل اچھا کر رہا ہوں اور کبھی کبھی میرے سر میں پینل ہونے لگتا تھا تو کافی ہیڈے کیا بوجھ ٹائپ پر رہتا تھا جس کے جیسے آج میں فیل کر رہا ہوں اور ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب سے لوگ زیادہ تر اچھی طرح سیڈیسفائی ہوگے گئے ان کے ہاتھ میں اللہ تعالی نے قدر بھی بھی رکی ہے اور خاص طور سے ہیڈام میں سپیشلیس ہیں اور ادر میڈیسین جو یہ طبی نبی ہیں اس میں کہوئے طبی نبی جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے اس کے بارے میں بہت اچھی نالش ہے اور خاص طور سے یہ ریسرچ کر رہا ہے آج میں مسلم یونیورسٹری میں میں سمجھ کروں ہر مسلمان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے مسلمان کے علاوہ مسلم کو ہی فائدہ اٹھانا چاہیے یہ ہم لوگوں کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ جتنے بھی جیسٹر ہوتا ہے ہمارا یہ اینوپیڈک میڈیسن سے ڈھگ تو جاتا ہے مگر پورا صحیح طریق سے جاتا نہیں ہے جب تک ہم اجامہ نہیں کرائیں گے اور خاص طور سے اگر اجامہ کے معاملے میں آپ ڈاکٹر تجمل حسین سے ضرور ملئے اجامہ تو لگ بھگ ہندوستان میں بہت کرتے ہیں مگر مجھے جو ان سے ملنے کے بعد میں محسوس ہوا اور جو مجھے مطمئن ہوا تو میں ابھی بینگنور جانے کا سوچ رہا تھا ایک تفاق سے میرے ان سے راستہ قائم ہوا تو یہ بیچارے بینگنور سے تشویل آیا ہے جس کی وجہ سے اور لوگوں بھی کافی فائدہ ہوا اور لوگوں ان سے جڑ گئے اور ان سے دوبارہ آنے کے لئے ان سے ریکویسٹ کر رہا میں چاہتا ہوں رامپور کے لوگ اور رامپور سے آسواس کے لوگ ان سے جلد جلد فائدہ اٹھائیں اپنی سہت کا دھیان لکھیں تکہ آئندہ دماری سے سہتے ہیں السلام علیکم